اسلام علیکم تو کلاس کے بچوں تو میں تہر مٹل ہائی سکول چوٹی زرین کی ٹیچر آپ کی جو آج آپ کو آن لائن انگلیش کا پہلا یونٹ پڑھاؤں گی ٹھیک ہے تو یہ بہت یسان ہے تو یہ ہے جی this is these are ان کے بارے میں یعنی دو کنسپٹس ہم نے سیکھنے آج this کا اور these کا this ہم کب یوز کرتے ہیں اور کہاں اور کس لیے اور these کب یوز کرتے ہیں اور کہاں اور کس لیے اس کا ہم فرق سیکھیں گے آج تو سبق یعنی ہمارا جو پہلا لیسن ہے اس کو پڑھنے سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی اپنی ایک example میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جس سے اس کا کنسپٹ آپ کو مزید کلیر ہو جائے گا for example آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے رکھا ہے یہ ایک کب جس میں رکھی ہیں بہت ساری pencils تو اس کے ذریعے میں آپ کو سمجھا دوں گی this اور these کا concept کہ اس میں فرق کیا ہے جیسے کہ اگر یہ میرے پاس ایک پین ہے میں نے اٹھایا یہاں سے ایک تو میں کہوں گی this is a pen یعنی this میں use کر رہی ہوں کیونکہ ایک پین میں نے اٹھایا ہے this is a pen یہ ایک پین ہے ایک ہے اس لئے میں نے this use کیا ہے اب اگر میں اس کپ میں سے دو اٹھا لیتی ہوں پین تو اب میں کیا کہوں گی اب میں this نہیں کہوں گی میں کہوں گی these are pen یہ پین ہیں کیونکہ یہ دو ہیں اب میں this use نہیں کروں گی these use کروں گی i hope آپ کو اب اس کا concept سمجھ آگے ہوگا تھوڑا بہت اور فرق بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ this کہاں use کرتے ہیں اور this کہاں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ unit میں ہمارے پاس کیا لکھا ہوئے کون کون سی مثالیں ہیں اچھا پہلی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں یہ جہاں پہ duck ہے this is a duck یہ ایک بدق ہے the duck is swimming بدق کیا کر رہی ہے تیر رہی ہے یہ تو ہم نے this کا concept سیکھا ہے اب these کہاں پہ use ہو رہا ہے یہ دیکھیں دو ہیں ہمارے پاس کیا ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں monkeys دو ہیں اس لئے ہم یہاں پہ this نہیں these use کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس دو ہیں زیادہ چیزیں ہو گئی ہیں یا زیادہ جانور ہو گئے ہیں these are monkeys the monkeys are drinking water یہ بندر ہیں اور بندر کیا کر رہے ہیں پانی پی رہے ہیں چلیں اب آگے میں آپ کو reading کرا دیتی ہوں i hope آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ this کہاں use کرنا ہے اور these کہاں this ایک چیز کے لیے these بہت زیادہ چیزوں کے لیے تو اب ہم سبق کی reading کر لیتے ہیں lesson کی اور اب دوبارہ آپ کا کام ہوگا کہ آپ نے اس کو دوبارہ سے reading کرنی ہے اس کو repeat کرنا ہے okay this is a cat یہ ایک بلی ہے the cat is sleeping بلی سو رہی ہے اب دیس پہ آ جاتے ہیں these are kittens یہ دو بلی کے بچے ہیں the kittens are looking at our rat اور وہ کسے دیکھ رہے ہیں ایک چوہے کو okay this is a boy یہ ایک لڑکا ہے the boy is rowing a boat اور وہ کیا چلا رہا ہے کشتی these are ducks یہ بدخیں ہیں the ducks are swimming اور بدخیں تیر رہی ہیں اب آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ بہت ساری بدخیں آ گئی ہیں تو ہم نے these use کیا ان کے لیے these are کہا ہے جبکہ اوپر جب پہلے پہلے ہم نے پڑھاتا ہے یہاں پہ ایک بدخ دی ہے اور ایک بدخ کے لیے ہم نے کیا use کیا تھا this is یعنی ایک بدخ یعنی ایک ہے okay تو جی آپ کی اگلی ایکٹیوٹی ہے کہ آپ نے اسی unit کا دوسرا پیچ خود read کرنا ہے okay اس کی reading آپ کرو گے okay ٹھیک ہے چلیں بھی کلب ہم دیکھیں گے اور آپ کا جو online portal ہے جو online آپ کی classroom ہے اس میں میں upload کروں گے اور پوچھوں گی کتنے بچوں نے اگلے سبق کے page کو read کیا ہے اور پھر میں آپ کو دوں گی آگے یہ activity یہ ایک test بناوں گی جو آپ نے کرنا ہوگا okay thank you اللہ حافظ